اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چودہ اکتوبر سپہر چار بچ چکے ہیں عمران خان سے ملاقات والی ڈیڈ لائن میں اب چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے اسلامباد میں بیٹھی کٹ پتلی حکومت اور انتظامیہ کی اس وقت ٹانگیں کھاپ رہی ہیں پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے اور اس وقت ساری صورتحال میں جو اڈیالا جیل سے خبر آئی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں کیونکہ ڈیڈ لائن سر پر آگئی ہے اب اگر اتجاج نہیں ہوتا محض ہوائی فائرنگ ہوتی ہے تو پہلے ہی پی ٹی آئی کی قیادت مشکوک ہو چکی ہے مزید مشکوک ہو جائے گی اس سلسلے میں حماد اذر کی جانب سے جو پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے جو ویڈیو پیغام جاری کیا گیا وہ بڑا اہم ہے حماد اذر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری زندگی کو خطرہ ہے میرے حوالے سے خان نے کہہ رکھا ہے کہ آپ نے منظر عام پر نہیں آنا اور میرے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ میں اگر پکڑا جاتا ہوں تو مجھے قتل کیا جا سکتا ہے میرے لئے خطرات ہیں لیکن ہم اسلام آباد پہنچیں گے میں لیڈ کروں گا خان کی زندگی سے زیادہ میری زندگی ضروری نہیں ہے میں اپنی زندگی خان پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں لہذا پندرہ اکتوبر یعنی کل تمام لوگ ورکر کارکنان عودے داران ٹکٹ ہولڈر ایم پی ایز اسلام آباد پہنچیں اور میں کافلے کی خیادت کروں گا اور اگر کوئی اسلام آباد نہیں پہنچتا یعنی خاص طور پر کوئی رہنما یا کوئی ٹکٹ ہولڈر یا کوئی ایم پی ای وہ اگر اسلام آباد نہیں پہنچتا تو یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا فوری طور پر اسے نکال دیا جائے گا جب میں اپنی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہوں تو آپ لوگوں کو بھی نکلنا پڑے گا یہ ہو گئی پنجاب کی صورت ہے حالہ اب ذرا کے پی کے کی طرف آتے ہیں سب سے اہم جو ایک مورچہ ہے عمران خان کا علیہ امین گھنڈاپور نے آپ سے کچھ دیر پہلے اجلاس طلب کیا ہوا ہے جس کے اندر تمام صبح کے سٹیک ہولڈرز تمام چاروں ریجنز کے صدور کو طلب کیا گیا ہے ایم پی ایز کو بلایا گیا ہے اور اب لاحے عمل تیار کیا جائے گا کہ خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر کس طرح سے ہم نے اسلامباد پہنچنا ہے کیونکہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے رات کو عمران خان کی بہن نے کہہ دیا تھا کہ ڈی چاک پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے اتجاج ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں او آئی سی کانفرنسز ہوتی ہیں اقوام متحدہ میں ہوتے ہیں جی ٹوینٹی کے اجلاس میں ہوتے ہیں یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہم نے اسلامباد پہنچنا ہے اور اب یہاں اسلامباد والوں کو پتا چل چکا تھا کہ پی ٹی ای بلف نہیں کھیل رہی یعنی جب وہ پہلے کہتے تھے کہ اگر ملاقات کروا دو تو ہم اتجاج نہیں کریں گے تو یہ جو اگر والی بات تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمزور بات تھی جسٹ ایک فیس سیونگ کے لیے اگر اگر کر رہے ہیں اگر یہ اتجاج نہیں کریں گے ان کو بھی پتا ہے لیکن اب حکومت کو پتا چل گیا ہے کہ جو مین لیڈرز ہیں سوائے چند مفاد پرس رہنماؤں کے مثلا حامد خان جیسے لوگ وہ نہ بھی نکلیں تو لوگوں نے نکل آنا ہے اور آج چینی صدر پاکستان پہنچ رہے ہیں ایس سی او کانفرنس کل سے شروع ہو رہی ہے وہ فود کل سے پاکستان پہنچ چکے ہیں لہذا اب کام ہو جائے گا خراب اب اس ساری صورتحال میں کل رات آدھی رات کو ایک میٹنگ ہوتی ہے محسن نکوی اور شہباز شریف کے درمیان جس میں بتایا جاتا ہے کہ کام ہاتھ سے نکل جائے گا اگرچہ سارے انتظامات ٹھیک ہیں پارلیمنٹ کے باہر ہم نے مور بھی بنوا دی ہیں بتکیں شتکیں بھی لگا دی ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی والے آگے ہیں تو پھر سارا کچھ کام خراب ہو جانے ہیں سارا ٹیسٹ ہی خراب ہو جائے گا لہذا ان کی بات مان لی جائے یعنی اس سے پہلے یہ تڑیاں لگا رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کی شرائط نہیں مانیں گے جو ہوتا ہے کر لیں جو کرنا ہے ان لوگوں نے کر لیں ان سے جو احتجاج ہوتا ہے یہ احتجاج کر لیں ہم روک پائے تو ہم روک لیں گے لگ پتا جائے گا دیکھ لیں گے پہلے یہ ان کی اکڑ تھی آدھی رات کے وقت ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو سیریس معاملہ ہے یہ بلف کال نہیں ہے ملاقات تو کروانی پڑے گی لہٰذا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ رات بارہ بجے کے بعد محسن نکوی کی جانب سے بیریسٹر گوھر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے ہیں کل آپ کو پتا ہے کہ خط بھی گیا تھا اجازت نامے کے لیے بھی ایک مراسلہ لکھا گیا تھا وزیر داخلہ کو جس میں کہا گیا تھا کہ صاحب زادہ حامد رضا اور بیریسٹر گوھر کی عمران خان سے ملاقات کروائے جائے یہ ساری چیزیں آئی تھیں پھر آج جیو نیوز نے بھی ریپورٹ کیا صبح صویرے جیو نے کہا کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں بیک ڈور رابطوں کے بعد آج کے دن یعنی آج چونہ اکتوبر کے دن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کروائی جا سکتی ہے لہٰذا اب خبر آ چکی ہے کہ آج سپیر اڈیالا جیل میں صرف بیریسٹر گوھر کی صرف بیریسٹر گوھر کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی رات کو ہنگامی طور پر رابطے ہوئے تھے اور اس کے اندر شوٹی نہیں گئی تھی کہ آج ہم ملاقات کروا دیں گے لہذا ابھی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ہونے دیں اور اگر محسن نکوی کی جانب سے ظاہر ہے رابطہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے محسن نکوی شباز شریف کا نمائندہ نہیں ہے محسن نکوی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے بڑے گھر کا نمائندہ ہے لہذا یہ حکم جو یہ ہے کہ ملاقات کروا ہو یہ بڑے گھر سے آیا ورنہ شباز شریف کی اتنی اوقات نہیں ہے اور نہ ہی شباز شریف اور یہ انتظامیاں اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتے ہیں اب پی ٹی آئی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی پر وہ جو پہلے تشدد اور ظلم کیا جاتا تھا گرفتاریاں چھاپے وہ ممکن نہیں رہے افتخار شرازی سینئر صحافی ہیں ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلامباد کے وہ ایک خبر دیتے ہیں اور وہ خبر اس حکومت کے پاؤں ہلانے کے لیے کافی ہے خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے ممکنہ طور پر سیول نافرمانی شروع کر دیا ہے لودرہ پولیس کے پندرہ ہلکاروں نے پی ٹی آئی کا پندرہ اکتوبر کا احتجاج روکنے کے لیے اسلامباد جانے سے انکار کر دیا ہے جس کی بنا پر انہیں برطرف کیا گیا جبکہ مزید بیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے سینئر صحافی افتخار شرازی کا یہ کہنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پولیس بھی اب تانگا چکی اور پولیس میں بھی اب بغاوت ہے لہٰذا اب ان کے پاس بچا کہہ ہے کہ آپ یہی بچا ہے کہ آپ خان سے ملاقات کروا دیں جان چھڑوا لیں اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے لہٰذا اب انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ سرنڈر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے ورنہ آپ ان سے کوئی اچھے کی امید مت رکھیں بارل اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کوشیں تیز ہو چکی ہیں بلاول بھٹو بھی میدان میں آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ بیریسٹر تراب پٹیل کا خواب تھا قائد عظم کا خواب تھا ہم نے بڑا لیٹ کر دیا آئینی عدالت بڑی ضروری ہے یعنی یہ جو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل ہے یہ بھی قائد عظم کا خواب تھا اور سپریم کورٹ کو ڈشٹرک کورٹ بنا دینا یہ بھی قائد عظم کا خواب تھا لہٰذا انہوں نے کہا کہ قائد عظم کا خواب ہے جبکہ تزاز احسن بڑے دبنگ طریقے سے اپنی ہی جماعت کے خلاف میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ قائد عظم کا یہ خواب نہیں تھا بلاول بھٹو کو غلط بریف کیا گیا ہے بلاول بھٹو ابھی بچے ہیں لہذا یہ قائد عظم کا ہرگز خواب نہیں تھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیر کر دی ہے جلدی کرنے کی بجائے ہمیں فوری طور پر آئینی ترمیم کرنی چاہیے تو اتزاز احسن نے کہا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کام از کم چھے مہینے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ ترمیم ہونی چاہیے بارل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل کراچی کے اندر ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح خاتون کو گھسیٹا گیا کیمروں کے سامنے خواتین سے کس طرح بے شرمی کا سلوک کیا گیا بلاول بھٹو سندھ کی حکومت ہے خواتین کے حقوق کے یہ چیمپین بنتے ہیں اپنی بھی ان کی بینیں گھار میں ہیں تو بارل آج لاہور میں کیا ہوا ہے آج لاہور کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب کالج کی گیارویں جماعت کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا زیادتی کی کوشش ہوتی ہے گیارویں کلاس کی بچی سے کالج گارڈ اور ڈرائیور نے کالج میں زیادتی کی استاد نے چیخوں پر بچی کو بچایا طلبہ انصاف مانگ رہے ہیں اس وقت اور لاہور کی سڑکوں پر پنجاب کالج کے نوجوان نکلے ہوئے ہیں میل طالب علم بھی نکلے ہوئے ہیں یعنی ہماری بچیاں بھی نکلی ہوئے ہیں اعتجاج کر رہی ہیں انصاف مانگ رہی ہیں اور طالب علموں پر اس وقت شیلنگ کی جا رہی ہے لاہور کی پولیس کی جانب سے پنجاب پولیس اپنے ہی بچوں پر لاہور کی چارج کر رہی ہے اب وجہ کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے کے ساتھ بچی کے ساتھ جو گیارویں جماعت کی معصوم سی بچی ہے زیادتی ہوئی ہے مریم نواز ایکشن لیتی اور وہ جو کہتی پھرتی ہے کہ پنک والا بٹن دمائیں فلان والا بٹن دمائیں ہم یہ فورس بنا رہے ہیں ہم وہ فورس بنا رہے ہیں اب پولیس الٹا سٹوڈنٹس کو مار رہی ہے اور یہ سارے اعتجاج کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہ کالج دنیا نیوز والے میاں آمیر کا ہے اور دنیا نیوز بڑھ چڑھ کے شریف فیملی کا دفاع کرتا ہے دونوں کے انٹرس سیم ہیں اور اس ملک کی اشرافیہ بندے اٹھانے میں لگی ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ علی افضل ساہی جو پی ٹی آئی کے ایمن نے ہیں ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جنید افضل ساہی جو کہ موجودہ ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر اغوا کر لیا گیا ہے پولیس ان کے آٹھ گھریلو ملازمین کو بھی اٹھا کے لے گئی ہے تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت ان تمام مصروں سے زیادہ اہم جو ہے وہ ان کے لیے آئینی ترمیم ہو چکی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی ایکسٹینشنیں اور نوکریاں پکی کر لیں آئینی ترمیم کر لیں اور جو کہ ان کے نزدیک جو ہے یہ ڈو اور ڈائی سیچویشن ہو چکی ہے کہ آئینی ترمیم کرنا بڑا ضروری ہے اور بلاول بھٹو کے وقال اب اس سے ہم کسی صورت پیچھے ہٹ نہیں سکتے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا